لکھنپور کھیری کی گھٹنا کو لے کر بڑھوانی سہیوکتو کسان موڈچا نے کلیکٹر کو پردھان منطری کی نام کا گیاپن سوپا جس میں گھٹنا میں شامل سب ہی دوشیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے دیکھئے خاص ریپورٹ بڑھوانی سہیوکتو کسان موڈچا نے کلیکٹر شیورات سنگھ ورما کو پردھان منطری کی نام کا گیاپن سوپ کر اتر پردیش میں ہوئی ہتھیا کی گھٹنا کا ویرود کیا کسانوں نے ساماجک کارے کرتا میدھا پاٹکر کے نیترطفوں میں گیاپن کے مادیم سے آروپ لگایا کی گروہ راجی منطری عجیمشرا کے بیٹے نے کسانوں کو گاڑی سے روند کر مار ڈالا آج ہم کلیکٹر مہودے کو گیاپن دینے کے لیے گاؤں گاؤں سے جو کسان مچھوارے کیورٹ مجدور پرتیک روپ سے اکھٹا ہوئے جو اتر پردیش میں کل لکھیمپور کھیری میں جو کسانوں کے ساتھ ہتیا کانڈ ہوا لگ بک سات سے آٹھ نو لوگ وہاں پر صحید ہو گئے ہیں ان کو کچل دیا گیا اور وہ اہنسک روپ سے جس پرکار سے اپنی مانگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر جو اتیچار کیا دیا ہے اور یہ بہت بڑا بیپس ہتیا کانڈ ہوا جس کا ہم ویروت کرنے کے لیے گیاپن دینے کے لیے آج کلیکٹر مہودہی کے سامنے یہاں پر حاجر ہوئے ہیں جو ایک کسان ہونے کے ناتے مجدور ہونے کے ناتے اور دیش میں اس پرکار کی جو گھٹنا گھٹی ہے اس کا ہم پرزور ویروت کرتے ہیں کہ سرکار میں رہ کر سرکار کے ہی بچے ان کے منتری چیتاؤنی دیں اور اس کے پسچات مہا پر کچھ دن ہی بعد مہا پر اس پرکار کا ہتیا کان کیا جانا یہ بہت ہی دکھ دائی ہے اور سرکار اگر اس پرکار کے کام کرتی ہے کہ ان کے بچے خود آ کر اس پرکار کا کام کر رہے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کیا کسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جانا یہ بہت ہی دکھ دائیک رہا ہے اور آج پورا دیش کا کسان اس بات کو لے کر گمبیر روپ سے اس بات پر منن کر رہا ہے کہ آخر اس دیش کا کسانوں کے ساتھ جو انیا ہی کیا جا رہا ہے جو دس مہنے سے لگ بھگ اوپر ہونا جا رہے ہیں نہ کیندر سرکار اس پر بات سمجھنے کو تیار ہے نہ راج سرکاریں سننے کو تیار ہے اگر ایسا ہی چلا تو کسان کو آگے اور کیا سوچنا پڑے گا یہ آنے والا سمجھ باتائے گا لیکن ہم اس کا پرجور ویروت کرتے ہیں اس کی بھڑتنا کرتے ہیں کہ اس پرکار کی جو پرتی کریا ہے یہ نہیں دور آئی جائے اور کسانوں کے ساتھ کسی پرکار کا انجائی نہیں کیا جائے اس کے کلیکٹر کاریالے کے باہر جو گاؤ گاؤ کے اور تحسیلوں کے کسان مزدوروں کے پشکالکوں کے پرتی ندھی یہاں آئے ہیں اور شمک جنتہ سنگھ کے پرتی ندھی آئے ہیں وہ لکھمپور کھری تحسیل میں جلے میں تکونیا میں جو کسانوں کے ہتیا کی گئی ہے اس کا نشیت کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور آویدن دینے کے لیے کلیکٹر صاحب ابھی ایک گھنٹے سے امراض دیکھ رہے ہیں کہ باہر آئے اور سوکارے لیکن وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا کہنا ہے کہ جو یوگی سرکار کے راج میں ہنسا چل رہی ہے وہ ابھی تک جاتی اور مجھب کے نام پر چلتی رہی مزفر نگر اور میرٹ میں ہم گھر گھر جا کر دیکھ کے آئے تھے کس پرکار سے نیرپراد لوگوں کے ہتیا کی گئی آج کسان اندولن پر کوت پڑتے ہیں ایک اجائی مشرا تینی نام کے منتری کے بیٹے ہیں جس کا نام آشش مشرا مونو ہے اور ان کے نمائندوں کو ساتھ لے کر جبکہ وہاں کا کاریکرم ختم ہو کر لوٹ رہے تھے کسان مزدور بھائی بہن تب وہ تیجندر سنگھ ورک کو جو کسان نیتا ہے ہمارے سیوکت کسان مورچا کے سمیتی کے صدر سے ان کو لکشہ بنا کر اپنی گاڑی ان پر چڑھاتے ہیں اور وہ تو سر میں جخم لے کر آج ہسپیٹل میں پڑے ہیں پر بچے ہیں جبکہ کاریباً آٹھ کسانوں کے موت ہو گئی ہے اور دس ایک کسان ابھی بھی گھائل پڑے ہوئے ہیں تو یہ پوری ہتیا ہی ہے اور یہ اس لیے کیونکہ ان کے من میں اب ڈر پیدا ہوا ہے وہ زفر نگر کے بعد سیتا پور میں ابھی ابھی بیس تاریخ کو ہماری جو مہا پنچائت ہوئی اس میں پچاس ہزار سے ادھیک کسان مزدور حجر تھے بینے حجر تھے اور اس کا ڈر ان کو دو ہزار بائیس کو لکش دیکھ کر ہی جو راج کر رہے ہیں ان میں من میں پیدا ہوا ہے اور جو منتری بار بار کسانوں کے خلاف بیان دیتے تھے کہ دو منٹ میں میں ان کو نپٹا دوں گا ان کے بیٹے نے اگر یہ کیا ہے تو دھارہ تین سو دو کے تحت اپراد پرکرن ڈرج ہونا چاہیے ابھی خبر آئی ہے کہ ایفائر ڈرج ہوئے پر کونسی دھارہ لگی ہے یہ مدہ ہے اور اگر تین سو دو کی دھارہ لگتی ہے تو تتکال گرفتار کرتے ہیں گریب کوئی ہو تو اس کو تو انکاؤنٹر ہی کر دیں گے لیکن آج ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو تیس چالیس تنگائین دے تھے وہ کسی بھی سنگٹھن کے ہو دھرماندھ جاتیندھ امانویہ لیکن ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور تو اور جن کی ہتیا ہوئی ہے ان کے پریوار کو ہم لوگوں کی مانگ ہے کہ یکت کسان مورچہ تو ایک کروڑ روپیا مانگ رہا ہے وہ کچھ تو دے دے اور جو گھائل ہیں ان کو بھی پورے مفت میں علاج کروائے پر سب سے ادھک مددہ یہ ہے کہ یوگی سرکار مودی سرکار کے ساتھ جڑ کر چلتی ہے تو دونوں کا ایک دوسرے کو اس گیاپن کے مادہم سے مانگ کی گئی کہ ہتیاکان میں شامل سبھی آروپیوں کے خلاف دھارہ 302 کے تحت اب پرادھ پرکرن درج کر انہیں تتکال گرفتار کیا جائے بڑھوانی سے ایم پی نیوز کے لیے ترون جیمن کے ریپورٹ